حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو شیرِ خدا فرماتے ہیں تنگ دستی میں سقاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قول ہے اگر کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو اور عالی ذرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ذرف ہوا تو کب کو عالی سمجھے گا فرمانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اپنے سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں جڑتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے تمہیں ایک باعزت گھرانے سے گو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اس کو دوست مت بناو جو کسی محکر میں آپ کو شرمنتہ کرے پا وہ مزاق کی کیوں نہ کر رہا ہو قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا ساری دنیا کے ساری لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے جو تیرے فائدے کے لیے چاہتے ہیں